آداب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں کلیم احمد لوگ صبح چناؤں کے دوسرے مرحلے کے لیے آج شام چناؤں مہم ختم ہونے سے پہلے انتخابی مہم اپنے اروج پر پہنچ گئی ہے وزیر آزم نریندر موڈی نے بہتر کل کی خاطر پائیدار اور مستحکم بنیادی دھانچے کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے دفاعی تحقیق اور ترقی سے متعلق تنظیم ڈی آر ڈیو نے بی آئی ایس میار کے گولہ باروت کے خطرے سے بچاؤ کے لیے ملک کی سب سے ہلکی بلک پروف جیکٹ تیار کی ہے خراب موسم کی وجہ سے ڈلی کے اندرہ گاندھی بینال اقوامی ہوائی اڈے پہنچنے والی پندرہ پروازوں کو دوسرے شہروں کو جانی کی ہدایت دی گئی اور آئی پیل کرکٹ ٹورنمنٹ میں آج شام ڈلی میں ڈلی کیپٹلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے لوگ صبح انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے انتخابی مہم آج شام ختم ہو جائے گی سبھی فیاسی جماعتوں کے آلہ رہنمہ ووٹروں کو اپنے حق میں کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک رہی لیاں اور روڈ شو کر رہے ہیں کیرالہ میں سبھی 20 سیٹوں کرناٹک میں 28 میں سے 14 راجستان میں 25 میں سے 13 اتر پردیش اور مہاراشتر میں 8 8 مدھ پردیش میں 7 آسام اور بیہار میں 5 5 مغربی بنگال اور 36 گڑھ میں 3 3 اور تریپورا اور جمہو کشمیر میں ایک ایک سیٹ کے لیے جمعے کے روز اس مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے جائیں گے آوٹر منیپور پارلمانی حلقے کی 13 اسمبلی سیٹوں کی ووٹنگ بھی اسی روز ہوگی وزیر آزم نریندر موڈی نے بہتر کل کی خاطر پائیدار اور مستحکم بنیادی دھانچے کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے آفات کے متحمل بنیادی دھانچے کے بارے میں چھٹھی بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس ضرورت پر زور دیا وزیر آزم نے اس طرف توجہ دلائی کہ آفات کو اکثر و بیشتر مالی نقصان کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے جبکہ اس کا اصل بار مختلف طبقے کمبے اور عوام کو پرداشت کرنا پڑتا ہے جناب موڈی نے کہا کہ بنیادی دھانچے کے نئے پروجیکٹوں اور آفات کے بعد کے بنیادی دھانچے کے پروجیکٹوں میں ان کی پائیداری پر توجہ دی جانی چاہیے یہ کانفرنس آج نئی دلی میں شروع ہوئی ہے اور کل تک جاری رہے گی وزیر آزم اور بی جے پی کے سرکردہ رہنمان ریندر موڈی آج مدھ پردیش کے ایک دن کے دورے پر رہیں گے ساگر اور ہردہ میں عوامی جلسوں کے بعد وہ بھوپال میں ایک روڈ شو کریں گے وزیر آزم اور بی جے پی کے آلہ رہنمان ریندر موڈی نے کہا ہے کہ کانگریس درج فہرست ذاتوں اور قبیلوں کے لیے ریزرویشن کم کر کے مذہبی بنیاد پر ریزرویشن دینا چاہتی ہے انہوں نے یہ بات آج تیس گڑھ میں سرگوجہ لوگصبح ہلکے میں امبیکاپور شہر میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہیں جناب موڈی نے یہ بھی کہا کہ کانگریس درج فہرست ذاتوں قبائلی افراد اور پسمادہ طبقوں کے حقوق آئین تبدیل کر کے اپنے ووٹ بینک کو دینا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ صرف بی جے پی ہی ریزرویشن کو محفوظ کر سکتی ہے جناب موڈی نے کہا کہ جو لوگ بھارت کو ایک خودکفیل اور مضبوط ملک نہیں دیکھنا چاہتے وہ اپوڈیشن اتحاد کے ساتھ ملک میں ایک کمزور سرکار چاہتے ہیں جناب موڈی نے کہا کہ مرکز کی بی جے پی سرکار نکسلیزم اور دہشتگردی کے خلاف سخت کارروائی کر رہی ہے جبکہ کانگریس تشدد پھیلانے والوں کی حمایت کر دی ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں دفاعی تحقیق و ترقیقی تنظیم دی آر ڈیو نے ملک میں بی آئی ایس گولہ بارود کے سب سے بڑے خطرے لیول سکس سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے سب سے ہلکے وزن کی بلیٹ پروف جیکٹ کو کامیابی کے ساتھ تیار کیا ہے ٹی بی آر ایل چنڈگرھ میں اس بلیٹ پروف جیکٹ کی کامیاب آزمائش کی گئی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ جیکٹ نئے ڈیزائن پر مبنی ہے اس جیکٹ میں نئے میٹیریل کے ساتھ ساتھ ہے نئے طریقے کار کا استعمال کیا گیا ہے وزارت نے مزید کہا کہ اس جیکٹ کا سامنے کی طرف کا ہارڈ آرمر پینل ایچ اے پی کئی مرتبہ وار کیے جانے کی صورت میں حفاظت فراہم کرتا ہے فوج کے سربراہ جنرل منوچ پانڈے نے کہا ہے کہ آئندہ کے لیے فوج کا نظریہ اسے ایک جدید کیوست ٹکنالوجی کو اختیار کرنے والی خودکفیل اور مستقبل کے لیے تیار فوج میں تبدیل کرنا ہے انہوں نے کہا کہ تبدیلی کا یہ عمل پانچ پہلوں پر مبنی ہوگا جن میں فوج کی تشکیل نو اور اس کا زیادہ سے زیادہ موثر استعمال جدید کاری اور ٹکنالوجی کو شامل کیا جانا طریقے کار میں صدھار انسانی وسائل کا بہتر بندوبست اور معاون خدمات کے ساتھ مربوط کیے جانے کو فروغ دینا شامل ہے جنرل منوچ پانڈے آج نئی دلی میں طاقت کے موثر استعمال خودکفالت کے ذریعے افواج کی جدید کاری سے متعلق ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ فوج دفاعی ساز و سامان کی تیاری کے شعبے میں خودکفالت کے ذریعے طاقت کے موثر استعمال کی صلاحیتوں کو سمت عطا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ملک کی مجموعی ترقی اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس کی جامع قومی طاقت میں نمائع اور مسلسل بہتری ہوتی رہے وزیر خارجہ ڈاکٹر اس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اس بات پر مکمل یقین رکھتا ہے کہ ایک مستحکم اور متحد جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان بھارت بحر القاہل خطے کے اُبھرتے ہوئے علاقائی دھانچے میں ایک تعمیری رول ادا کر سکتی ہے مستقبل سے متعلق پہلے آسیان فورم سے ورچول طور پر شتاب کرتے ہوئے ڈاکٹر اس جے شنکر نے کہا کہ بھارت بحر القاہل سمندری پہل اور بھارت بحر القاہل سے متعلق آسیان نکتہ نظر کے درمیان تال میل جامع سیکیورٹی سے متعلق چیلنجوں کو حل کرنے کے لیے باہمی اشتراک و تعاون کا ایک مضبوط دھانچہ فراہم کرتا ہے ایک فیصلہ کن اقدام کے تحت قومی جانچ ایجنسی نے دو ہزار بائیس میں اٹاری سرحد سے منشاعت سمگلنگ معاملے میں قلیدی ملزم کو گرفتار کیا ہے انائیہ نے اتر پردیش کے شاملی کے رہنے والے قلیدی ملزم تحسین عرف موٹا کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے انائیہ نے کہا ہے کہ کسٹمز افسران نے اپریل دو ہزار بائیس میں تقریباً ایک سو تین کلو گرام ہیروین زبط کیا تھا جس کی مالیت تقریباً سات سو کروڑ روپے تھی اسے اٹاری امریسر کے راستے افغانستان سے بھارت لائے گیا تھا قومی راجدھانی میں موسم کے ناموافق حالات کی سبب اندرہ گاندھی وینالکوامی ہوائیڈے سے پندرہ پروازوں کو دوسرے شہروں میں جانے کی ہدایت دی گئی ہے ان پروازوں میں سے نو پروازوں کو جائپور اور دو کو امریسر اور لکھنو جبکی ایک ایک پرواز کو ممبئی اور چنڈیگر بھیجا گیا ہے کل شام دلی کے بہت سے حصوں میں بارش ہونے سے قومی راجدھانی میں موسم میں اچانک تبدیلی ہوئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق دلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں کمی آئی ہے اور یہ 36.8 ڈگری سیلسیس ہو گیا ہے جو معمول سے تھوڑا کم ہے بارش کے ساتھ ساتھ ہے تیز ہوایں بھی چلیں شمال مشرق بھارت میں اس مہینے کی 29 تاریخ تک دور دور تک اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ ہے ہلکی سے اوسط بارش اور بخباری کا امکان ہے بھارت کے محکمہ موسمیات نے زیادہ ہماری آئی مغربی بنگال، اوڈیشہ اور سکم میں اگلے دو سے تین روز کے درمیان بارش کی پیشگوئی کی ہے مدھپردیش، مہراشت، مراتوارہ اور جنوبی بھارت کے مختلف حصوں میں اگلے تین سے چار روز کے دوران بارش، گرج چمک اور بجلی کا بھی امکان ہے آئی امڈینی مغربی بنگال، اوڈیشہ، کرناٹک، رائل سیما، سکم، تمیلناڈو، جہارکھنڈ، بیہار، تلنگانہ، مشرقی اکتر پردیش، آدھر پردیش اور یعنم کے کچھ حصوں میں اگلے پانچ روز کے دوران شدید گرمی رہنے کی پیشگوئی کی ہے اس دوران کل ہلکی بارش اور تیز ہواوں کے ساتھ ہے دلی کے مختلف حصوں میں موسم خوشگوار ہو گیا آئی پیل کرکٹ میں آج دلی کے ارنجیٹلی اسٹیڈیم میں شام ساہ ساتھ بجے دلی کٹرز کا مقابلہ گجراتے ٹائٹنز سے ہوگا کل رات چننی کے ایم ایچی دنبرم اسٹیڈیم میں لکھنو سپر جائنٹس نے چننی سپر کنگز کو چھے وکٹ سے ہرا دیا لکھنو نے جیت کے دو سو گیارہ رنگ کے نشانے کو انیس اوورز اور تین گیندوں میں چار وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا تیر اندازی عالمی کپ دو ہزار چوبیس کل چین کے شہر شنگھائی میں شروع ہو گیا ہے سب سے زیادہ سکور کرنے والی تین کھلاڑی وینم سوامی اور پرانیت پر مشتمل بھارتی ٹیم نے دو ہزار ایک سو اٹھارہ کے مجموعی سکور کے ساتھ کوالیفیکیشن راؤنڈ میں سب سے بہتر کارکتگی کا مظاہرہ کیا خاص خاص خبریں بار پھر لوگ صبح چناؤ کے دوسرے مرحلے کے لیے آج شام چناؤ مہم ختم ہونے سے پہلے انتخابی مہم اپنے اروج پر پہنچ گئی ہے وزیر آزم نریندر موڈی نے بہتر کل کی خاطر پائدار اور مستحکم بنیادی دھانچے کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے دفاع تحقیق اور ترقی سے متعلق تنظیم ڈی آڈیو نے بی آئی ایس میار کے گولہ بارود کے خطرے سے بچاؤ کے لیے ملک کی سب سے ہلکی بلیٹ پروف جیکٹ سیار کی ہے خراب موسم کی وجہ سے دلی کے اندرہ گاندھی بینالکوہ میں ہوایت دے پہنچنے والی پندرہ پروازوں کو دوسرے شہروں کو جانے کی ہدایت دی گئی ہے اور آئی پیل کرکٹ ٹورنمنٹ میں آج شام دلی میں ڈیلی کائپٹلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہو